آرمی چیف جنرل کمر جوید باجوا کی توسیق کے خلاف سپریم کورٹ آف پاکستان میں درخواست دائر کرنے والے جوڈیشل ایکٹویزم فورم کے سربراہ ریاض راہی ایک عادی پیٹیشنر ہے جن پر معذیمیں مختلف عدالتوں کی طرف سے کم از کم تین بار جرمانے آئیت کیے جا چکے ہیں راہی اس سے پہلے بھی مختلف سیاسی اور آئینی تنازیات پر پیٹیشنز دائر کر چکے ہیں ایک روز کی غیر حاضری کے بعد سائیس ممبر کو ریاض راہی سپریم کورٹ میں پیش ہوئے تو چیف جسس آصف صدقورسہ نے ان کو بتایا کہ ہم یہ کیس آپ کی درخواست پر ہی سن رہے ہیں اور اس حوالے سے اسخد نوٹس لیے جانے کی قبریں درست نہیں قبل ازی 26 نومیبر کو دورانے سمات ریاض راہی طرف سے درخواست واپس لینے کی استعداد کی گئی تھی اسے عدالت عزمہ نے مصرک کر دیا تھا اور یہ موقف اختیار کیا تھا کہ درخواست گزار کے ہاتھ سے لکھی ہوئے درخواست تو پیش کر دی گئی ہے لیکن درخواست لکھنے والا خود عدالت میں پیش نہیں ہوا 26 نومیبر کو ریاض راہی کی فیٹیشن میں یہ موقف اختیار کیا گیا تھا کہ آئین میں آرمی چیف کی توصیح کی کوئی گنجائش موجود نہیں ریاض راہی کی درخواست نے آرمی چیف کی یقینی توصیح کو شک و شوہ میں ڈال دیا تھا آرمی چیف کے خلاف دار درخواست کی ٹائمنگ اہم ہے معمول کے تحت جنرل باجوا کو 29 نومبر سن 2019 کو ریٹائر ہو جانا ہے جیڈیشل ایکٹیویزم فورن کے سربراہ ریاض راہی ایڈوکیٹ نے اپریل سن 2018 میں جسس قاضی فائز عیسیٰ کی بحیثیت جج سپرین کورٹ تکر ریوی کو بھی چیلنج کیا تھا مارچ سن 2018 میں ریاض راہی نے سابق دریازم یا نواز شریف کے خلاف توہنے عدالت کی دو درخواست سے دائر کی دسمبر سن 2013 میں اسلامباد ہائی کورٹ نے خصوصی عدالت کو چیلنج کرنے والی ان کی پیٹیشن مسترد کی جو دس جولائی سن 2017 کو سابق صدر پرویزن شرف پر سنگین و غداری کا مقدمہ چلانے کے لیے دائر کی گئی یہ تمام درخواستیں مسترد ہو گئی تحقیقات سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ آرمی چیف کی توصیح کو چیلنج کرنے والی ریاض راہی ایک عدی عدالتی درخواست گزار ہے عدالتوں کی طرف سے ان پر کم از کم تین بار جرمانہ بھی آئیت کیا جا چکے ہیں اسلامباد ہائی کورٹ کے جسٹس شوکر عزیز صدیقی نے سن 2014 میں ریاض راہی ایڈوکیٹ پر ایک لاکھ پر جرمانہ آئیت کیا تھا اسلامباد ہائی کورٹ کے ہی جسٹس عطر مین اللہ نے جوڈیشل پالیسی اور انتخابی نظام کو چیلنج کرنے کے غیر سنجیدہ درخواستیں دائر کرنے پر ریاض راہی پر دس ہزار روپے جرمانہ آئیت کیا تھا لاہور ہائی کورٹ بہاولپور بینٹ کے جسٹس شیخ حاکم علی نے سن 2005 میں توہین عدالت پر ریاض راہی ایڈوکیٹ کو ایک ماکیت کی سزا سنائی اور تیس ہزار روپے جرمانہ بھی آئیت کیا تھا کیونکہ دورانے سماعت ریاض راہی نے موزز جیس سے بتتمیزے کی تھی مارچ سن 2010 میں انہوں نے چیف سیسٹس افتخار محمد چوہری جیسٹس غلام ربانی اور جیسٹس خلیل رحمان رمدے کی بہالی کو چیلنج کیا لیکن بعد ازہ ان کو عدالت عزمہ کی عمارت میں داخلے سے آرزی طور پر روک دیا گیا تھا انہوں نے رکن قومی سملی آئیشہ گرالی کے الزاماتی تحقیقات کے لیے سابق ذریعہ حضم شاید خاکان عباسی کے حکم پر قائم کمیٹی کے خلاف بھی اسلامباد ہائی کوٹ میں درخواست دائر کی تھی ریاض راہی ایڈوکیٹ کے علاوہ ایسے متعدد عادی عدالتی درخواست دائر موجود ہیں جب مختلف حوالے سے آلہ عدویہ میں درخواست دائر کرتے رہتے ہیں تاہم اس دفعہ راہی کے جانب سے دائر پیٹیشن نے پاکستان کے عدالتی تاریخ میں نئی نظیر کان کی ہے یہ اپنی نوعیت کی پہری درخواست ہے ایسے معاملات سے متعلق کئی درخواستیں آلہ عدالتوں میں وجود ہیں اس درخواست کے دائر کیے جانے کا وقت بھی بہت اہم ہے ستا ایس نومبر کو آرون سیپ کی توسیر کے حوالے سے درخواست کے سماعت کے دوران ریاض حنیف راہی ایڈوکیٹ عدالت میں پیش ہو گئے سماعت کے آغاز پر چیف جسٹس و پاکستان جسٹس آسف سید خوشا نے استفسار کیا کہ کیا گنشدہ درخواست گزار کا عبن ہوا راہی صاحب آپ کہاں رہ گئے تھے کل آپ تشریف نہیں لائے ہم نے آپ کی درخواست زندہ رکھی درخواست گزار ریاض راہی نے جواب دیا کہ حالات مختلف پیدا ہو گئے ہیں چیف جسٹس نے ریمارکس دیئے کہ ہم انہی حالات میں آگے مر رہے ہیں آپ تشریف رکھیں ہم آپ کی درخواست کو چلا رہے ہیں میڈیا پر غلط چلا کہ ہم نے اسکر نوٹس لیا ہے آپ بیٹھ چائیں ہم مقدمہ سن رہے ہیں یاد رہے کہ نوازشریف حکومت نے حنیف راہی جیسے آدھی درخواست گزاروں سے نمٹنے کے لیے ایک نیا قانون کانون کانونی ایک سن 2018 مطارف کر آیا تھا جس کا مقصد غیر ضروری اور غیر سنجیدہ مقدمہ دار کیے جانے کو روکنا تھا اس قانون کے تحت مقدمہ ہارنے والے کو